آج ہمارا ٹوپک ہے انرجی لیولز آف ہیڈروجن ایٹم ویڈ فائن سٹرکچر کہ ہم نے فائن سٹرکچر کو سٹیٹی کیا تھا اب فائن سٹرکچر کا افیکٹ ہیڈروجن ایٹم کے انرجی لیولز پر کہ آج ہم وہ دیکھیں کہ انرجی لیول دائیگرام کے تھو اب یہاں پہ ہمیں نے جو ڈیش لائنز لگا ہی ہیں n is equal to 1 کے لیے n is equal to 2 n is equal to 3 کے لیے یہ ڈیش لائنز بیسیکلی ہے آپ کے پاس جب آپ کے پاس ہیڈروجن ایٹم کے اندر کوئی پرتبیشن نہیں ہوتی اسے فرمولا تھا ہمارے پاس e n is equal to minus 13 electron wall divided by n square یہاں پہ ہمارے پاس n square تھا اس کا مطلب تھا آپ کے پاس جو انرجی کی ویرییشن آرہی ہے وہ صرف n کی ویلیو پر depend کری n is equal to 1 کے لیے انرجی کی ویلیو ہے different ہوگی 2 and 3 کے لیے different ہوگی n کے علاوہ باقی جو آپ کے پاس قوانٹم نمبر اور بیٹال قوانٹم نمبر وہ degenerate ہوں گے اس کے آپ کے پاس e n کے case میں لیکن جب ہم نے fine structure کو introduce گیا تو اس کے result میں ہم نے discuss کیا تھا کہ جو fine structure ہوتا ہے fine structure basically جو orbital quantum number l ہوتا اس کے اندر degeneracy اس کو ختم کر دیتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جب ہم fine structure کو introduce کراتے ہیں تو energy levels of a drogen atom کیا بنتے ہیں اب ہمیں یہ اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم spectroscopic notations کو کر رہے تھے تو ہم نے l کی value different values لیکھی تھی ہم نے کہا تھا کہ l is equal to zero کو ہم replace کر دیتے ہیں اس کے ساتھ then پھر جہاں پر آتا ہے l is equal to one اس کو ہم replace کرتے ہیں p کے ساتھ آپ کا جب آتا ہے l is equal to 2 اس کو ہمیں replace کرتے ہیں d کے ساتھ then l is equal to 3 f کے ساتھ ہم اس کو replace کرتے ہیں اسی طرح آگے چلتا جاتا ہے ہمارا system اب n is equal to one کے لیے spectroscopic notation کا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک level ہوگا وہ ہوگا آپ کے پاس for n is equal to one l is equal to zero s کا تو یہ آپ کے پاس line آئے جائے گی یہاں پہ آپ کے پاس energy level ہوگا n is equal to one l is equal to zero ہمارے پاس تیسرا quantum number ہم لیتے ہیں j کا جو اوکے ہوتا ہے total angular total angular momentum s is equal to one over two ہم لیتے ہیں تو ہمارے case میں جو آپ کے پاس n is equal to one کے case میں j آتا ہے j is equal to one divided by two آتا ہے تو یہ جو state ہے state کی value بن جاتی ہے one s one over two اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس non-realistic case مطلب سمپل جو کیسہ hydrogen atom اس کے اندر n is equal to one یہ تھا لیکن جب ہم نے fine structure کو include include کیے تو one s one s one over two یہ اس کا energy level یہ down میں آگئے اسی طرح جب آپ n is equal to two بجاتے تو ہمیں n is equal to two کا یہ بتا ہے کہ for n is equal to two l کی دو value ہوتی ایک ہوگی l is equal to zero دوسری ہوگی l is equal to one ایک ہو آپ کے پاس آجے کی l is equal to zero and then we have l is equal to p اب یہاں پہ جب میں n is equal to two کے لیے یہ وقت آپ کے پاس l is equal to zero آگئے l is equal to one آگئے one p آگئے لیکن جب میں j کی values کو نکالتا ہوں تو j کی values میرے پاس دو آتی ہیں ایک حاجت کہ میرے پاس l is equal to three over two and second آتی ہیں میرے پاس l is equal to one over two اب جو three over two والی بھی ایک سٹیٹ ہے وہ آئے گیا آپ کے پاس l is equal to one maximum l is equal to one p پر ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس دو سٹیٹ exist کریں گی اب اس سٹیٹ کوئی اس کی سپیکٹرسکوپک نوٹیشن ہوگی n is equal to two s j کی جگہ one over two اسی طرح اس کی سپیکٹرسکوپک نوٹیشن ہوگی two p one over two اور یہ جو ہے اس کی ہوگی two p اب یہ j کی اس کے یہ جو level ہے اس کی جو اس کا جو total angular میٹم ہے وہ ہے three over two three آجائے گا three over two two اب آپ آگے n is equal to three کے اوپر n is equal to three کے اوپر یہ ہمیں idea ہے کہ جو آپ کے پاس l ہوں گے وہ تین ہوں گے l is equal to zero l is equal to one and l is equal to two s p and d اس کی جب ہم start کرتے ہیں جی level diagram نانا start کرتے ہیں تو ایک آجائے گا آپ کے پاس جہاں پہ s کے پاس p as it speak دو آجائیں گے اس کے ساتھ آپ کا ایک تیس ساتھ دی والے آجائیں دی دی کے بھی آپ کے پاس تین آجائیں گے اس لیے کیونکہ جو جی کی ویلیوز ہیں جی کی ویلیوز آپ کے پاس تین آجائیں گی ایک آجائے گا آجائے equal to five over two second آجائے گا آپ کے پاس य is equal to three over two three جو لást آجائے آجائے گا آپ کے پاس three is equal to one number two تو جب آپ اس کی سپیکٹروس کو پر نوٹیشنز لکھو گے تو یہ آپ کے پاس 3S1 number 2 یہ آپ کے پاس پاس آجائے گا 3P1 over 2 یہ والا آجائے گا آپ کے پاس 3P3 over 2 یہ آپ کے پاس پاس اب D میں آگے تو یہاں پہ آپ کے جو سپیکٹرسکوپک نوٹیشن ہوگی اس کی 3D3 over 2 مجھے D is equal to 5 کو represent کر رہے ہیں اس کی ہو جائے گی 3D5 over 2 3D5 over 2 اب آپ لوگوں کی یہ assignment time آپ لوگوں نے n is equal to 4 اور n is equal to 5 تک n is equal to 1 سے لے کر n is equal to 5 تک energy levels of hydrogen atom with fine structure آپ لوگوں نے draw کرنے ہیں تک n councilmin twitter Perfect egent prochain آپ ڈ ڈ